اور پھو یدھی اس نگر میں آپ کے دس بھگت ہوں گے کیا تو پھر بھی ان کو ناس کر دوگے کہ نہیں یدھی میرے دس بھگت بھی ہوں گے تو بھی اس نگر کو میں ناس نہیں کروں گا پھر پوچھا کہ وہاں آپ کے یدھی دو بھگت ہوں گے تو بھی ناس کر دوگے کہ نہیں میرا ایک بھگت بھی ہوگا تو بھی میں اس نگر کا ناس نہیں کروں گا تو پناتماو یہاں وہی پرماتما کہتے ہیں جہاں جن کی مہیمہ سنو تاہم گون کرنٹ اور وہ تو نگر نسچنت رہو جہاں میرے پیارے سنت اپنا اتماؤں ایک بغت کے کارن بھی ایک نگری وسی رہتی ہے تو وہ کتنے نکمی آدمی ہیں تو اس لیے کہتے ہیں سنت نہ ہوتے جگت میں تو جل مرتا سنسار تو پرماتما ہر یگ میں رہتے ہیں ہر پل میں رہتے ہیں لیکن وہ اس میں ان کا جو ستیتھی ہوتی ہے وہ گپت رہتے ہیں ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا نہ تو آگ لادے کارن یہاں پہ ہے وہ پرماتما اس جلتے ہوئے کارن کے لوگ میں برف کا کام کرتے ہیں یہاں اور پرمیشور نے پرتیک برمانڈ میں اپنا ایک گپ ستھان بنا رکھا جیسے راج دودھ بہن ہوتا ہے اور وہاں رہنے سے بھی ہمیں بہت رہتیہ مل رہی ہے تو پرماتما یہ کارن ہے اور کارن آپ نے دیکھا گاگیتہ جیم اپنا وکرال شریف دکھاتا ہے روپ دکھاتا جو اردن جیسے یودہ بھی کام جاتے ہیں تھر تھر کام رہی ہوتے ہیں اور اس نے ہم بھگوان مان رہے تھے تو پرماتما ان پرماتما میں سے جن کو پرماتما آکر ملتے ہیں ایک آدنی دھرمدازی ہیں اور جن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ اپنے اس کال کے دوتھ روپداز نام گروہ جی سے پرابت دکسہ کے آدھار سے موقع پرابتی کے لیے متھرہ میں پہنچ گئے تھے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ دھرمداز نے اس طلاب میں سنان کیا اور مورتی پوجہ کی بھگوان کے وستر چینج کرے پھر دوپ دیپ دے گاگیتہ جی کا پاٹھ کیا تو پرماتما نے کافی کچھ گیان سمجھانے کی چیستہ کی تھی لیکن دھرمداز مانیا نہیں تھا سارے گیان کو دیکھ کر گیتہ جی میں پرمانوں کو دیکھ کر بھی پرماتما سے بھی مکھ ہو گیا نراض ہو گیا تھا اور کہا تھا کہ میں کوئی جیو انسان نہیں کرتا کیونکہ پرمیشور کبیر جی ایک جندہ مہاتما کے روپ میں وہاں اپستی تھے جندہ مہاتما مسلمان فقیر یہ ٹونٹ کرسی تھی دھرمداز جی نے کہ میں جیو انسان نہیں کرتا تم کہنے کا بھاؤ یہ تھا کہ تم مسلمان ہو تم ماس کھاتے ہو جیو انسان کرتے ہو اس لئے تمہارا موکس نہیں ہو سکتا ہمارا ہی موکس ہوگا دھرمداز جی کا عدیس سے یہ تھا کہنے کا اگلے دن دھرمداز جی نے کھانا بنایا لیکن سچائی سے پریچیت ہو کر کہ وہ سادنا نہیں کر سکا جس کو وہ پرتی دن کیا کرتا تھا اندر میں کسک تھی بھگوان پھر ایک بار درشن دے اور پھر کبھی میں اوبجیکشن نہیں کروں گا سارا گین سنوں گا اگلے دن اس نے کھانا بنانا چاہا سووے وقت سے اس کھانا بنانے میں پریوں کی گئی لکڑیوں میں بہت سی چیٹیاں جل گئی تھی سیس بچی لکڑی کے ٹوکڑے میں بھی لاکھوں کی سنکھیاں میں چیٹیاں وہاں چٹک پٹک ہو کر جل رہی تھی دھرم داس دی ایک دم ستب درہ گئے دیالو آتما ہوتے ہیں بھگت اور ایک دم سیہر اٹھے کہ اسے آج کے ان میں کروڑوں چیٹیاں جل گئی اتنے لمبی لکڑی تھی آتا ہے اور اس کے اندر تو پتا نہیں کتنے چیٹیاں جل گئی ساتھ منڈے بھی جل گئے اس وزن کو میں نہیں کھاؤں گا آج پریشت کروں گا اور اس نے اپنے اپنے ایک وکلپ ڈونڈا اس کا ایک پریشت کا طریقہ ڈونڈا کہ اس وزن کو کسی سنت نے کھلا دوں گا میں آج اپواس رکھ لوں گا میرے یہ پاپ کٹ جائیں گے آج جو پاپ نہیں لگیں گے چٹی مرنے کی ایسا ہی اسی عدیسے سے سارے وزن کو لے کر کہ سنت کی کھوز میں نکلے آپ پرماتما کہتے ہیں آپ پارتی آپ پہ ساتھ جے آپ پہ کینگر آپ پہ بات جے آپ نے آپ پرماتما نے ایک ہندو سادھو کا روح بنایا اور ایک ورکس کے نیچے بھی رازمان ہوئے تھے درمداز تھی نے کہا بھگون سادھو جی بھوجن پالو بھوکھ لگی ہوگی پرماتما نے کہا ہاں درمداز مجھے بھوکھ لگی ہے اب درمداز کہا تب اس نے جان سے دیکھا کہ آدمی مجھے کیسے جانتا ہے پھر سوچا کہ میں بہت درم منڈارے کرتا ہوں سادھو سنت آتی ہیں جانتا ہوگا بھوجن رکھ دیا پرماتما کے پاس ایک لٹا پانی کا بھرا رکھا تھا کبیر جی کے پاس اس میں سے جل اٹھایا اور منطر بولے اور سبھی روٹیوں پر چھڑک دیا چھڑک چھٹے مار دیے ایک منطر بھدھو جایا ساری بھات اور ساری سبجی اور روٹیاں کی چیٹی بن گی ساری تھالی کالی ہوگی جنڈ کے جنڈ چیٹیوں کے بندے موں میں لے کر باہر نکلنے لگے تھالی سے تب پرماتما اسی زندہ مہاتما کے روپ میں ہوگئے جس روپ میں پہلے دن وارتہ ہوئی تھی درمداز جی کے ساتھ اور کہا رہا درمداز تیری تتک کسائی بھی آچھا تو یہ کر رہا تھا ہم جیوہ نشانی کرتے ہیں تو تو کسائی بھی کم تیری تت ہے آج اتنی پاپ کر کے تو میرے کو کھلانی آیا تھا سرنوں میں گر گیا پیر پکڑ دیئے انہوں نے کہا بھگوان میں پاپی آتما اپربو آپ کے گیان میں چھلانی کر دیا کنڈم کر دیا گیان سنا دے ویجی بتا دے ہو میرا کلیان بھگت میں ارج کروں درمداز جب نیو بولیا اڑشٹ تیرتھ نہ ہوں گا درمداز جب نیو بولیا اڑشٹ تیرتھ نہ ہوں گا گیتہ جی کا پاٹھ کرتا ہوں اس وید مکتی پاؤں گا گیتہ جی کا پاٹھ کرتا ہوں اس وید مکتی پاؤں گا رام کرسن کے گن گاؤں گا مل سورگ میں اس تھان بھگت میں ارج کروں گیان سنا دے ویجی بتا دے ہو میرا کلیان بھگت میں ارج کروں اب درمداز جی نے کہا کہ میں ایسے ایسے گیتہ جی کا پاٹھ کروں گا رام کرسن کا جاپ چپوں گا اور تیرتھ نہ سنان کروں گا اس سے موکس ملے گا پرماتمہ کہنے لگے درمداز جس طلاب میں جس جوہڑ میں تو نے سنان کیا اور جل کا لٹا بھر کے اس نے ساتھ رکھا ہوا تھا اس جوہڑ سے طلاب سے متھرہ کے سروور سے اس میں جیو جنتو گھوم رہے تھے اس جل میں لٹے کے جل میں پرماتمہ نے کہا کہ اس طلاب میں یہ جیو جنتو رہتے ہیں اور دیکھ اس طلاب میں مچھلی ہیں کچھوے ہیں مینڈک ہیں یہ تو صدایسی میں رہتے ہیں تو تیرے سے پہلے تو ان کا موکس ہو جانا چاہیے تھا اگر تُو اس تیرت میں نہان ماتر سے سنان ماتر سے بوکش مانتا ہے تیرت جل میں کچھ اور بچھا یہ جیو بوت سے رہتے ہیں تیرت جل میں کچھ اور مچھا یہ جیو بوت سے رہتے ہیں ان کی مقتی نہ ہوتی جو کشٹ بوت سا سہتے ہیں ان کی مقتی نہ ہوتی یہ کشٹ بہت سا سیتے ہیں ست یگ میں رم کرس نہیں تھے تب کس کا دھرتے جان بھگت میں ارض کروں گیان سنا دے ویدھی بتا دے ہو میرا کلیان بھگت میں ارض کروں گیان سنا دے ویدھی بتا دے ہو میرا کلیان بھگت میں ارض کروں پھر دوسرا اور طریقہ بتایا ایک آدسی کا برت کرتا ہوں جیوہنسا کوئے کرتا نہ ایک آدسی کا برت کرتا ہوں جیوہنسا کوئے کرتا نہ شیو لنگ پوجا گرو کی سیوا کیے بنا بھی سرطانا شیو لنگ پوجا گرو کی سیوا کیے بنا بھی سرطانا سالگ رام کی پوجا کرتا میں دن میں صبح اور شیام بھگت میں ارض کروں گیان سنا دے ویدھی بتا دے ہو میرا کلیان بھگت میں ارض کروں بھگوان بولے یدھی ایک آدسی کا برت ہوتا سارا دن کچھ نہیں کھانا کتی نہیں کھانا اور بھگوان نے کہا گیتہ جدہ ہے نمبر چھے کے سلوک نمبر سوڑا میں کہا ہے کہ ارضن یہ سادنا یہ یوگ یہ بھگتی نہ تو گناہ کھانا لے کی ارنا بلکل نہ کھانا لے کی یعنی ورت کرنا لے کی کبھی سفل نہیں ہوتی اور پڑھے گیتہ کرے اس کے الٹے کام سارے تو کھائے گا بھگت ہے اور پھر بتایا کہ یہ دی ورت کرنے سے بھوکا مرنے سے پرماتما پرابتی ہوتی ہے تو جس میں اکال گرے ہیں لاکھوں لوگ ہاں ہاں کار مر کے بس بس دن بکھے تش تش دن بکھے رہ کر مر گئے ہیں کہ وہ گھاس بھی کھانے کو نہیں ملا تو کیا ان کا موقس ہو گیا ورت کرے سے مکتی ہو تو اکال پڑے کیوں مرتے ہیں ورت کرے سے مکتی ہو تو اکال پڑے کیوں مرتے ہیں سیو لنگ پوچھا اور سالگ سیوہ انزانے میں کرتے ہیں سیو لنگ پوچھا یا سالگ سیوہ انزانے میں کرتے ہیں چتن ہو کہ بھولے رہے تم ہوئے پتھر سے نفرام بھگت میں ارض کروں گیان سنا دے ویتھی بتا دے ہو میرا کلان بھگت میں ارض کروں پھر پرماتم آگے بتاتے ہیں تیرت باٹ چلے جو پرانی وہ جیو بوت سے مار ہے پرماتم آگے پوچھا کہاں سے آئے ہو آپ درمداز جی نے کہا میں باندو گڑ سے آیا ہوں باندو گڑ سے متھرا کتنی دوری پہ ہے ڈائی سو کوس ڈائی سو کوس من سات سو کلومیٹر اور کہا میں پیدل چل کے آیا ہوں درمداز جی کہتے ہیں کیونکہ دارمیک وقتی تھے پہلے سادن بھی ایسے نہیں تھے کہنے گا میں پیدل چل کے آیا ہوں وہاں سے یہاں تک تو پرماتم آگے نے کہا وہاں سے تیری باندو گڑ سے ایم پی مہے باندو گڑ مدیا پردیس میں اور وہاں سے یوپی میں متھرا یہاں تک آنے میں کتنے جیو کیڑے مکوڑے تنے کچھڑ ڈالے اور تو کہا میں جیو انسان ہی کرتا اور اس جل میں سنان کیا تنے اس تیرت کے تیرت کے تیرت میں کتنے جیو مار دیئے جیسے لوٹے میں دیکھ تیرے جیو جن تو گھوم رہے اور سنان کرتے ہیں تنے رگڑ رگڑ کا مار ڈالے ڈالے ڈون کا اور پاپ کر گئے اتنا عربوں کٹھے تیرت بات چلے جو پرانی وہ جیو بہت سے مار ہے جل میں شکسم جیو رہت ہے سنان کرت سنگار ہے جل میں شکسم جیو بہت ہے سنان کرت سنگار ہے بھائی چوکا دے وہ آون کرو چوکا دے وہ یہ لپا پوتی کرتے ہیں الگ سے اور پھر روٹی بناتے ہو کھانا بناتے ہو چوکا دے وہ آون کرو ان میں ہو ہنسا بے ان انمان بھگت میں ارض کروں گیان سنا دے ویدھی بتا دے ہو میرا کلیان بھگت میں ارض کروں سات دیپ اور نوو کھنڈ یہ سوپن جیسا کھیل ہے سات دیپ اور نوو کھنڈ یہ سوپن جیسا کھیل ہے تین لوک اور یہ بھون چطوردس یہ کالبلی کی جیل ہے تین لوک اور بھون چطوردس یہ کالبلی کی جیل ہے ماں پر لے میں نشٹ ہو جاوے پھر کہاں کرو ویسرام بھگت میں ارض کروں گیان سنا دے ویدھی بتا دے ہو میرا کلیان بھگت میں ارض کروں اب درمتاس نے کافی بات بھی واد کیا تو پرماتما انتر جہان ہو گئے سامنے سے ایدرس ہو گئے پھر وہ رون لائک گیا اکدلم کر دیا میں نے تو کتنا سندر گیان جہان تھے اور میں بعد بھی واد سے بھگوان کو دور کر دیا اتنی کہہ کہ صاحب کبیر انتر جہان ہویا جی اتنی کہہ کہ پرمیشور کبیر انتر جہان ہویا جی اپنی گلتی جان دھرم دا سے پھوٹ پھوٹ کہے رویا جی اپنی گلتی جان دھرم دا سے پھوٹ پھوٹ کہے رویا جی بھول مجیون کھویا جی اب ہو گیا سچا گیان بھگت میں ارض کروں گیان سنا دے ویدھی بتا دے ہو میرا کلیان بھگت میں ارض کروں اب یہ مطورہ جانے والے کیا کرتے ہیں برسانہ جاتے ہیں اور برسانہ میں برسانہ میں کس لیے جاتے ہیں کہ کرچن جی کے پانے کے لیے رادہ جی کی سپارس لوانے راد دے راد دے شام ملا دے راد دے راد دے شام ملا دے راد دے نمس کرتے ملے گردہ رو پیٹ کے شام اور راد دے نمی لگاوگی راد دے برسانہ میں نا اسیام